اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی سبادس ویڈیو شیئر کروں گی نورملی گھر کی ایک عام سی چیز سے ہم دیسی گھی بینائیں گے اور ساتھ میں بہت ہی سبادس مکھن بھی سو آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے تو چلے آئیے مزیدار سی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر میری ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کر دیں میرے چینل کو سبکرائب کرنا نام پھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیس کریں تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکیں یہ ریسپی ہم دودھ کی بلائی سے بلائیں گے جب بھی دودھ گرم کریں جب تھنڈا ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک موٹی تہہ جم جاتی ہے ملائی کی وہ میں کنٹینر میں سیف کر کے رکھ دیتی تھی اور جب ایک پورا کنٹینر بھر جاتا ہے میرا دین پھر میں دیسی گھی بناتی ہو یہ دیف فریزہ میں رہتا ہے نیچے فریزہ میں نہیں رہتا جب بلانا ہو آپ اسے روم ٹمپریچر پہ لے آئے ہماری بلائی روم ٹمپریچر پہ آ چکی ہے اب ہم اسے چوپر میں ڈال دیں گے آپ ہینڈ بلینڈر بھی یوز کر سکتے ہیں ایک بڑا چمش دہی کا اب یہاں پہ ایک چیز آپ سمجھ جائیں کہ آپ نے صرف دو سیکنڈ چلانا ہے دو سیکنڈ سے زیادہ نہیں چلانا ورنہ یہ پتلا ہو جائے گا اب یہ اس کنڈیشن میں آ چکا ہے برف کے ایڈ کر دینا ہے یہ بات ہم نے بہت دھیان رکھنی ہے کہ دو سے تین سیکنڈے آپ نے بکس کرنا ہے زیادہ نہیں کیجئے گا پتلا ہو جائے گا صرف دیسی گی بنے گا مکھن نہیں نکلے گا اب جو سکت مکھن ہے اس کو آپ ہاتھ میں لے کر اس طرح سے پریس کریں گے اور پریس کر کے سارا ایکسس وارٹر نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے برف کو پورا ملٹ نہیں کیا صرف تھوڑا سا چوپ کیا ہے دوسری طرف ہمارے پاس چل تھنڈا پانی ہے اس میں تھوڑا سا برا فیٹ کر دیں اور مکھن کے بالز جس ہم پریس کر کے نکالیں گے پانی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اب اس طرح سے مس کر کے تھنڈے پانی میں تھوڑا سا آپ مکھن کو اس طرح سے مکسنگ کریں گے ہاتھ سے تو مکھن بہت اچھے سے سخت ہو جائے گا اور ایزی لی اس میں سے سارا پانی آپ ریموف کر سکتے ہیں یہ سٹیپ ضرور کریے گا اس سے آپ کا مکھن بہت زبدست تیار ہوتا ہے اور سیم بلکل مارکٹ جیسا بنتا ہے سارے مکھن کو اس طرح سے پریس کر لیں گے اور اس کو اس طرح سے ایک صرف پورا اس کا باکس بنا لیں گے اب دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں سٹک بھی نہیں ہو رہا اور میں نے سارا پانی اس کا پریس کر کے نکال دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبدست تیار ہوا ہے ہمارا بٹر اب ایک کنٹینر میں اس کو اس طرح سے ڈال کر سیٹ کر لیں گے اور آپ اسے فریزر میں رکھ دیں اور جب چاہے آپ اسے یوز کیجئے زبدست سا ہوم میٹ بٹر آپ کا سیم مارکٹ اسٹائل میں تیار ہے اگر اسی کا آپ کو دیسی کی بنانا ہے سو آپ اسے ایک پوٹ میں ڈال کر ملٹ کر لیں سلو فلیم پر ملٹ کیجئے گا ہائی فلیم پر نہیں سلولی سلولی دس میٹ کے اندر یہ اس کنڈیشن میں آ جائے گا فلیم بہت آپ نے سلو رکھنی ہے پندر سے بیس میٹ میں سلو فلیم پر ہمارا دیسی گی ریڈی ہو جائے گا اب ہم اسے چھان لیتے ہیں اور آپ کسی بھی کنٹینر میں اس دیسی گی کو سیف کر لیں ایک بہت ہی عام سے چیز سے آپ نے دیکھا ہم نے کتنے زبدست دیسی گی اور بلکل مارکٹ اسٹائل میں ہم نے مکر ریڈی کیا ہے اور ساتھ میں اس کے یہ حلوہ بھی تیار ہوا ہے اس حلوے کے اندر چینی ڈال کر آپ یوز کیجئے ملی بھی بہت مزے کا حلوہ بنتا ہے آپ کا دیسی گی بلکل تیار ہے اور یہ حلوہ بھی اس کے اندر چینی ڈال کر آپ کھائیے اور بلیو می اس جیسا حلوہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو اور زبدست سا آپ کا بٹر بھی ریڈی ہے آپ اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کریں بہت زبدست ریسی پی ہے لیکن ساری ٹپس کو یاد دکھئے گا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر میری ریسی پی پسند آئیے تو اسے لائک کر دیں چاہتے ہیں کچھ سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا میں دیکھنے کے ساتھ میڈیو میں اللہ حافظ